فضائل اعمال میں بزرگوں کی کرامات جو بیان کی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہیں ان کے ماننے والے بولتے ہیں یہ بات فضائل اعمال میں نہیں اگر ہے تو آپ بیان کیجئے فضائل اعمال کی حقیقت ہماری ایک سیڈی ہے نیچے تسجلات سے آپ کو مل جائے گی اس میں ہم نے فضائل اعمال کے حوالے سے بزرگوں کی جھوٹی کرامات کے جتنے قصے بیان کیے ہیں کتاب کو سکین کر کے ہم نے وہاں پر پیسپ کیا ہے اور ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں اگر کوئی بھائی کہے نہیں موجود تو وہ اپنی کتاب لے آئے ہم اس پہ نشان لگا کے ان کو دکھا دیں گے کہ عرب کی ایک جماعت ایک قبر والے پیر کی زیارت پہ گئی اونٹ پر بیٹھ کر گئی وہاں پہ جا کے سو گئی رات کو قبر والا صاحب اونٹ کے خواب میں آیا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے برا لگتا ہے یہ لاوری خوابے ہوتل پر آیا تھا یہ تو قبر پہ آیا تھا کہا آپ آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ اونٹ مجھے بیچ دو اس کے بدلے میں اسیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ آپ لے لو خوابی خواب میں سودہ تیہ ہوا مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں لفظ ہیں مولانا ذکریہ کے اور میں اللہ کے ہم مسئول ہوں ان لفظوں کا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں صاحب قبر اٹھا قرآن کیا کہتا ہے اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ یہ مردے ہیں جو قبر میں دفن ہو گئے زندہ نہیں ہیں ان کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے ایک تو بات خواب کی تھی نا پاسیول ہے ممکن ہے خواب میں سودہ ہو گیا ہو لیکن معاملہ خواب تک نہیں رہا خواب ختم ہوا صاحب قبر اٹھا اونٹ کو اس نے زباہ کیا نہر کیا اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو اونٹ میں سے خون بہ چکا تھا بہ رہا تھا انہوں نے جب دیکھا بچنے کی امید نہیں ہے اس کو زباہ کیا اس کا خون گوشت بنایا کھایا پیا بانٹا واپس آ رہے تھے تو راستے میں سے ایک بندہ آ رہا کہنے لگا تم میں فلاہ ابن فلاہ ہیں اس نے کہا اونٹ والا نے ہا جی میرا نام ہے یہ کہا آپ نے میرے اببا کے ہاتھ پہ کوئی اونٹ بیچا تھا کہاں قبر والے سے خواب میں سودہ ہوا تھا کہا وہ میرا باپ تھا اس نے مجھے کہا کہ میرا جو اسیل اونٹ ہے وہ تجھے دے دوں یہ اس کے بدلے میں اونٹ تو لے لے اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ ذکریہ لکھتے ہیں کہ یہ اس سخی کی سخاوت کی انتہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے قبر پر آنے والوں کو خالی پیٹ واپس ہم کہتے ہیں یہ سخاوت کی انتہا نہیں یہ خرافات کی انتہا ہے یہ جو قبر سے نکل کے ایک سوال کر کے بعد اگلے سوال پر آتا ہوں جو قبر سے اٹھ کر اونٹ زیبا کر سکتا ہے آگے پولیس کا ناکہ لگاوا تھا یہ بیگم بچوں کو مل کر کیوں نہیں آگیا ان کو بھی ہائے ہائے سلام دعا کر آتا کہ پدرتی دروازہ کھل گیا نکل لیا اب نکل لیا تو ساروں کو مل کے پھر واپس جانا ہے چلا جاؤں گا یہ سب میڈن انڈیا پاکستان کی باتیں ہیں اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے